شیشہ صاحب ویو اور شیشہ پینہ یہ ویو کیا ہے شیشہ تو سنا کوئی نئی چیز آئی ہے آئی اس ابھی سنا بہت معلومات ہیں ماشاءاللہ یارب وداوت الکوھول میں ویو پیتا ہوں دو سال سے اور نہ اس سے آگے گیا ہوں نہ جاؤں گا یہ کیا ہے نشہ ہے نشہ کی چیز ہے تو سگرٹ سے ہلکا نشہ ہے بھائی اگر سگرٹ سے اوپر کی چیز ہے تو حرام ہے سگرٹ سے کم درجے کی چیز ہے تو مکروہ ہے کم تو نہیں ہوگی نئی چیز کم نہیں آتی مارکیٹ میں ورنہ لوگ سگرٹ ہی نہ پھئی چھوڑ دو یار یہ میرے ویڈیو شول اور ایڈیٹنگ کا کام ہم چائے سے پریشان ہیں چائے چھوڑ دیں اور آپ اتنی فضل فضل چیزوں میں لگے ہوئے ہو مطلب بھائی شور ہم تو چائے صرف اس لئے یہ رکھی ہوئی ہے ایک تو اس کا نشہ زیادہ ہے نہیں جب چھوڑنا چاہو تین چھوڑ دن تک آدمی ٹینچر میں آتا ہے پھر خطا ہو جاتا ہے دوسرا سفر میں حضر میں مجلس جمانے کے لئے کئی بیٹھنے کے لئے کیا پی ہے آدمی پھر چائے میں یہ ہوتا ہے یار آدمی کئی بیٹھ گیا تو یار چلو چائے مانگوا وہ باتچیت شادی پہ باتچیت کر لیتا ہے آدمی اس بانے کہ ترغیب دے دی اس سے مشورہ لے لیا بھئی تو نے کتنی کی اس نے دو کی اب اس دوران چائے آ جائے تو یہ تو اس لئے پی لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ورنہ یہ چائے بھی کوئی پینے کی چیز ہے نہیں کوئی اتنا اگر کہیں چائے کے فائدے کسی ویب شائٹ پہ ملے نا کینسر کو ختم کرتی ہے ڈپریشن کو ختم تو وہ سمجھ لو طبیعت سے آپ کو بے وکوب بنا رہے ہو نہ یہ ٹینشن کو ختم کرتی ہے نہ یہ دماغ کو طاقتور بناتی ہے ہافظہ بڑھاتی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ جو لطیفہ نے چائے پیا کرو چاہے کوئی لطیفہ کی حد تک ہی ٹھیک ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصانات بہت سارے ہیں دیکھو کبھی آپ نے سنا کہ کسی پیغمبر نے کوئی ایسی چیز لی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے کبھی سنا بلکہ اگر کوئی پیغمبروں کے بارے میں بتائے کوہین کا شائبہ تو اللہ نے دماغ فریش کرنے کے لیے نیند رکھی ہے تھک گئے ہو سو جاؤ اٹھ کے پھر ناشتہ کرو کھاؤ پی ہو چلو پھر ہو بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ چھوڑ دیں میرے بھائی